یہاں پر جی گائز آج میں بنا لیوں ڈیفرنٹ ریسپی ہے ٹھیک ہے میرے پاس کیمہ تھا فروزن میں نے سوچا میں نے اس کے شامی کباب بنا لیتا ہے جس کے لیے دال دیکھیں میں نے گھنٹا ہو گیا تقریباً بھی گھوئی ہوئی ہے اور جتنا میرا کیمہ تھا اس کے اکورڈنگی میں نے دال لیا ہے ٹھیک ہے پانی میں نکال دوں گی اور دال میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ادر میں نے لیا ہے پیاس ٹھیک ہے اس کو میں اسی طرح سے کٹ کر دوں گی آئی تین تو اس کو مج کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اور میں اتنے سارے سپائسیز نہیں ایڈ کروں گی یہ ویسے ہی بہت ٹیسٹی بنتا ہے زیرہ ایڈ کیا میں نے ٹھیک ہے ہلڈی ایڈ کی اور نمک ایڈ کیا میں آج پہلے سوچی تھی کیا بناوں کیونکہ ہم ہاؤس وائف کو ایک نام مسئلہ ہے اور اس کو کا دھنیا ایڈ کیا کہ ہم لوگوں نے کیا پکانا ہے تو میں نے سوچے پہلے آلو کیمہ بنا لیتا ہاں پر یہ دیکھیں میں نے لیا ہے چوبیس سے پچیس ثابت کالی مرچے یہ میں ایڈ کروں گی اور آئی تنک سو پیاس کرتے ہوں پھر ایڈ کرتے ہوں تو میں نے سوچا کہ میں نے آلو کیمہ بنا لیتا ہوں پھر میں نے کہا آلو کیمہ تو سیمپل سی ڈش ہے ہاں تھوڑا سا چینج کرتے ہوں شامی کباب بناتے ہیں اور تھوڑا سا میرے پاس فروزن کیمہ تھا اس سے ہماری یہ بہترین سی آئیٹم تیار ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگ چھوٹی سی فیمیری ہے ہماری یہاں پر جی میں اس کو اس طرح سے بڑی ایک نام مسئلہ سے اور لیسن کے جوویے ابھی میں نے وہ میرا میری یادت ہے کہ میں ساتھ ساتھ نہ کرتی ہوں کام سب کچھ پہلے پریپیئرن ہی کرتی میں پیاس کر کے اس کو فرائے ہونے رکھ دیتی ہوں لیسن ایڈ رکھ اس کا پیسٹ بنا دیتے ہیں ساتھ 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 اس طرح کنوینیٹ لگتا ہے مجھے آج ہے ابھی فرائیڈے تو دیکھیں سالن کا کچھ پتہ نہیں کیا بنانا ہے تب تک یہ تو بنائیں پانی ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ستھ رکھ لیا کھیک ہے یہ رکھیں اور لیسن کے جووے ایڈ کیے کیمے کو چکن کی نسب زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں زیادہ سارا پانی ایڈ کر کے کور کر کے ہم نے اس کو کک ہونے کے لیے چھوڑ دینا یہاں پر یہ دیکھیں گائز اس میں تھوڑا تھا ہلکھیاں کے نمی سے ہے تو میں اس کو ہائی فلیم پر نا کوک کر رہیں تاکہ ہلکھیاں سے نمی آنا وہ بھی ختم ہو جائے پھر میں اس کو اچھے سے اس کا مکسٹر بنا لوں گی بیٹر پیس لوں گی اس کو میں نے نکال لیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو پیس بھی لیا اب میں نے ڈاریوں ہارا دنیا اگر آپ لوگوں کو لگر ہے ضرورت ہے تو آپ لوگ بہتر لگتا ہے تو آپ لوگ تو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ابھی میں دے رہی ہوں شامی کباب سے شیپ میں نے سوچا میں ساتھ ساتھ بات چیز بھی کر لیتی ہوں تو ہوا بلیس سوالے سب کو آپ سب اللہ تعالی سب کی مشکلات کو ختم کریں آسانیہ پردہ کریں مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں جانے سے ہم اس کو شیپ دے سکیں شیپ میں کیا کچھوں یہ دیکھیں چھوٹا سے لے کے نا بس اس طرح ہم لوگ شیپ دے سکتے ہیں نورملی چکی کو اس طرح سے دے سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں موٹی دیں آپ لوگ چاہیں تو بڑی دیں کس طرح آپ لوگ کو کنوینیر سکتا ہے گائیس میں نے کتنی اچھی سی ریڈی کر لیے ٹھیک ہو گیا اب میں ان کو فریج میں رکھوں گی اور پھر میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں شیپ آپ لوگ اپنی مرضی سے نہ سالٹ پیپر مطلب کے سپائسیز اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں جو میں طوے پہ مطلب مجھے آسانی رہتی ہے میں نے اس میں آئل ایڈ کریا اور یہ میں نے ون ایک جو ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا اور یہ ٹکیاں ہیں اس کو میں فرائے کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور میڈیوم فلیم رکھا ہے میں نے ہائی آنچ پہ اس کو ہم رکوک نہیں کریں گے جل جائیں گی ہاں جی ایک سائیڈ سے ہم لوگ اس کو لائٹ گولڈن سا کلر دیں گے اور پھر سیکنڈ دوسری سائیڈ سے آپ کو چاہیے یہ دیکھیں میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے دیکھیں کتنی اچھی خوبصورت سی ہماری شامی ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں کیچپ کے ساتھ ٹی ٹائم میں بہت بیس رہتی ہیں لائٹ ویڈ بھی ہوتی ہیں چکن کے بھی بہت اچھی بنتی ہیں یہ دیکھیں اس کی پائنل لک ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں ابھی اچھے تھے کوک ہو جائیں اور میں نے فلیم بلکل میڈیم رکھا ہے تاکہ جلے نا آج یہ دیکھیں اتنی اچھی اور مزددار بنیا نا یہ آپ سب کے لئے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا برجی میں نے سوچا آج کے بھی لوگ میں آپ لوگوں کے انفرمیٹیو تھوڑی سی ٹپس اور ٹرکس دے دوں کس کے اکورڈنگ دی ویڈ لوس کے اکورڈنگ دی آئی تنگ سو وہ میری بہنیں جن کے سی سیکشن ہوئے ہیں جن کے بیبیز ہوئے ہیں اور وہ اپنا جو بیٹ ہے نا وہ مینٹین نہیں کر پائی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ آج اپنی ویڈ لوس جنری شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے مینٹین ہوں میرا بیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے مطلب کہ نورمل جو اچھا لگتا ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ کس طرح سے ہے تو فرس جو ہمارا سٹپ ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے زیادہ کھانا نہیں ہے کھانے سے مراد کہ ہم لوگوں نے کھانا بھی سب کچھ ہے پروپر میل نے بریک پاک میں روٹی کھائیں دن میں ایک فروٹس فروٹس اور ویجیٹیبرز کا انٹیک ضرور رکھیں اپنی ڈائیٹ پہ تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اتنے زیادہ فیزی ڈرنکس نہیں پیتی مطلب کہ میں کول ڈرنکس بلکل نہیں پیتی یوں کہنے کہ مجھے عادت ہی نہیں ہے میں پی لیتی ہوں جوسیز پی لیے کبھی کبھی اگر مجھے بہت زیادہ کریونگس ہونا مطلب کول ڈرنگ کی تو میں کیا کرتی ہوں کہ ایک گھونٹ دو گھونٹ مطلب سب سب کر کے پی لیتی ہوں لیکن وہ بھی کبھی کبھار منت میں ایک ون ٹائم یا پیفٹین ڈیز میں ون ٹائم تو اس طرح سے میرا جو ویٹ ہے وہ بڑھ کر آ رہتا ہے اور میں کیا کرتی ہوں کہ روٹی جو بھی بنی ہوتی ہے گھر کا سالن وہ کھاتی ہوں ایک سے ڈھے روٹی کھا لیتی ہوں اگر زیادہ بھوک ہے تو ورنہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں میری بہنے کے ہمارا جو ویٹ ہے وہ بلکل مینٹین ہے تو آپ لوگ کو پانی پینا چاہیے آپ لوگ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے پانی کا جو انٹیک ہے ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے اپنے مطلب کے بوڈی کو اور پانی کی بلکل بھی کمی نہیں ہونی چاہیے تو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈائپ پلان میں کہوہ ہر چیز شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی کسی ٹپس ہیں جو میں نے کہا ابھی میں اپنوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں پروپر میں ناشتہ لیتی ہوں ناشتے میں میں ٹوست لے لیتی ہوں ون ایک اور ہاف کپ فل کپ مطلب چائے کا دن میں دو بار میں چائے پی لیتی ہوں پھر رات میں میں روٹی کھاتی ہوں اگر دن میں مجھے دنمیان میں بھوک لگتی ہے تو میں فروٹس لے لیتی ہوں ہاں پر جی ابھی میں آپ لوگ ویٹ لوس کے بارے میں شوٹ کر رہی تھی لیکن بیچ میں انہوں نے بھول رہانا ضرور ہوتا ہے تو میں کہاں تھی کہ میں پورشن کنٹرول کر کے کھاتی ہوں ایک چپاتی دن میں ضرور لیتی ہوں دہی لے لیں آپ لوگ اگ لے لیں ہیلڈی چیزیں کبھی بھی کھانے سے انسان کا ویٹ وزن بھڑ نہیں سکتا یہ ایک جنون سی بات ہے میرے 3 سی سکشن ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ویکنس آتی ہے بہت سارے ایشیوز بھی آتے ہیں یہ ایک الگ روپک ہے ابھی میں بات کر رہی ہوں ویٹ لوس مینٹین کے بارے میں کہ ہم لوگوں کس طرح سے مطلب مینٹین رکھنا چاہئے آپ لوگ پورشن کنٹرول کر کے کھائیں آپ لوگ ووگ بھی نہ کریں آپ لوگ جسٹ اپنے گھر کے کام کریں آپ لوگ کا وزن بہتر اور اچھا رہے گا اگر آپ لوگ بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ خیرہ کھائیں کھیرے سے پانی بھی ہوتا ہے اور مطلب کہ کم ہو جاتا ہے اس سے وزن اور میں سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ میں کس طرح سے بیلنس ٹائل دیتی ہوں جس سے میرا وزن جو ہے اچھا ہے بہتر ہے اللہ کا شکر ہے میں تو اپنی فیورٹ ہوں مجھے ہوتا ہی نہیں کہ کوئی کہے الحمدللہ اللہ کا کروڑ باہر شکر ہے اور پوزیٹیو رہتی ہوں اور آپ لوگ کو جو بھی جاننا ہوگا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس اپنی مطلب کہ اے ٹوزی ہر چیز شیئر کروں گی یہاں پرجی بن رہے ہیں آلو کے فرائز اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آلو کے فرائز آپ لوگ کے کرسپی بنیں پہلے آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں اس کو کوک کر لینا ہے اور پھر ہائی فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو فائیف منٹس اونلی کوک کر کے تو ہائی فلیم پہ اس کو آپ لوگوں نے اویل سے نکالنا ہے بہت اچھے کرسپی سے بنیں گے اس کے فائنل لکھ چلیں اب دینے جاتی ہوں نہ کھڑے لے بچے کچھ کھالا نہ کر دیں آجا میں نے کپڑے دھولیتے اس کو سمیٹ دیا پیرز بنا لے ہم لوگ ان کی کبرٹ میں رکھتے ہیں کپڑے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے کپڑے سنبھالنے کا ہوتا ہے ہمیں یہ رکھنے جا رہی ہوں کیونکہ کپڑے دھونا تو بہت مطلب کے آسان کام ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ دیسنا اور یہ دیکھیں ابھی میں روم اچھے سے نیٹن کلین کر کے گئی ہوں لگتا بچے پھر اس میں پور رکھ گئے ہیں